بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زفر علی اور آپ کے لئے لیا ہوں خوبصورت فروزہ میں بنی ہوئی رنگز اگر آپ ان میں سے کوئی بھی رنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کہ نمبر 03063322127 پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ آپ وارساب ایمو ایس میس اور کال پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے لوگ فروزہ سٹون پہن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری معلومات کہ فروزہ سٹون کہاں سے آتا ہے اور اس کی کیا فائدہ ہیں تو سب سے پہلے شروع کرتا ہوں کہ فروزہ سٹون کون سے لوگ پہن سکتے ہیں سب سے بہتر طریقہ سٹون پہننے کا یہ ہے کہ اپنی تاریخ پیدائش کے حساب سے سٹون پہنے جائیں یہ شخص کو اپنی تاریخ پیدائش بلکل ٹھیک معلوم ہے تو اس کو اس حساب سے فروزہ سٹون کوئی بھی سٹون پہننا چاہیے اگر تاریخ پیدائش نہیں یاد پھر اپنے نام کے حساب سے جو ہے پتھر پہننا چاہیے نام کے حساب سے تقریباً ایف سے شروع ہونے والے نام جیسے فیزان فریاد فاروق ایف سے یا فے سے شروع ہونے والے نام فروزہ پتھر پہن سکتے ہیں ان کے لیے فروزہ پتھر زیادہ مفید ہے اور اس کے علاوہ ڈیٹو برد کے حساب سے جنوری کے مہینے میں چھے پندرہ اور تیس تاریخ کو پیدا ہونے والے کمام افراد فروزہ پتھر پہن سکتے ہیں ان کے لیے یہ معافق پتھر ہے اور فروری کے مہینے میں پیدا ہونے والے افراد فروزہ پتھر نہ پہننے کے لیے بہتر ہے اور مارچ کے مہینے میں یعنی تیسے مہینے میں پیدا ہونے والے افراد چھے پندرہ اور چوبیس تاریخ کو جو پیدا ہونے ہیں وہ یہ فروضہ پتھر پہن سکتے ہیں ان کے معافق ہے اور پانچ میں مہینے اور چوتھے مہینے والے افراد نہیں پہن سکتے اور پانچ میں مہینے میں پیدا ہونے والے افراد جو ہیں وہ ان تمام ڈیٹوں پہ فروضہ پتھر پہن سکتے ہیں ایک دو تین پانچ سات اٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ سولہ ستارہ ٹھارہ انیس بیس اکیس تیس پچیس چھبیس تائیس ٹائیس انتیس تیس اور چھٹے مہینے یعنی جون کے مہینے میں جو ایک تین چھے دس بارہ پاندرہ انیس چوبیس اٹھائیس اور تیس تیس تریخوں جن کی پیدائش کا دن ہے وہ یہ فروضہ پتھر پہن سکتے ہیں اور جولائی کے مہینے یعنی ساتھویں مہینے کو مہینے کی ایک چھے دس پاندرہ انیس چوبیس اور اٹھائیس تاریخ ان تاریخوں میں جو افراد پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید ہے اور اگست کے مہینے میں آٹھ ستارہ اور چھبیس اگست کو پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہے اور نو ستمبر کی یہ تمام ڈیٹیں ایک تین چھے سات آٹھ دس بارہ پاندرہ سولہ ستارہ انیس اکیس تیس چوبیس پچیس اٹھائیس تیس یہ تمام ڈیٹوں میں پیدا ہونے والے افراد فروضہ پتھر پہن سکتے ہیں ان کے بالکل معافق پتھر ہے اور اکتوبر یعنی دسویں مہینے کی دو تین چار چھے سات آٹھ نو گیارہ بارہ تیرہ پاندرہ سولہ ستارہ ڈھارہ بیس اکیس بائیس چوبیس پچیس چھبیس ستائیس انہتیس اور تیس تاریخ کو پیدا ہونے والے افراد فروضہ پتھر پہن سکتے ہیں ان کے لیے مفید ہے اور گیارمی مہینے یعنی نومبر کے مہینے کی تین پانچ چھے بارہ چودہ پاندرہ اکیس تیس چوبیس اور تیس یہ تمام طریقوں کو پیدا ہونے والے افراد پہن سکتے ہیں اور دسمبر کے مہینے میں یعنی کہ بارہ میں مہینے آخری مہینے کی تین چھے بارہ پاندرہ اکیس چوبیس اور تیس تاریخ کو پیدا ہونے والے تمام افراد یہ فروضہ پتھر پہن سکتے ہیں اگر آپ کو معلومات اچھی لگی ہو تو تو مزید معلومات کے لیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں سبکرائک کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بیٹن ہے اسے ضرور پریس کریں بتا چکا ہوں کہ ان میں سے اگر کوئی رنگ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ رنگ آپ ایفری ہوم ڈلیو رنگ ساتھ حاصل کر سکتے ہیں اس کا سکرین شورڈ لے کے نیچے دیئے کے نمبر پہ ورٹس اپ پہ رابطہ کریں اس پہ سینڈ کریں اور بتائیں کہ یہ رنگ کی ہم ضرورت اعلانا چاہتے ہیں وہ پھر طریقہ کر اور بھی کوئی معلومات لینی ہو تو آپ نیچے دیئے کے نمبر پہ حاصل کر سکتے ہیں اگر ہوتے ہیں فیروزہ سٹون کے طرف کی طرف فیروزہ ایک غیر شفاف سبزی مائل نیلہ روگنی چمک کا حامل پتھر ہے جو کہ دنیا کے قدیم ترین پتھر میں سے ایک ہے اس پتھر کا نام فیروزہ اس لیے ہے کہ یہ زیادہ تر نیلے رنگ میں پایا جاتا ہے اس پتھر کو انگلیش میں ترکیس کہا جاتا ہے ترکیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پتھر کا آغاز ترکی سے ہوا اور اس پتھر کو ترکی پتھر ہونے کی وجہ سے ترکیس کہا جاتا ہے یہ پتھر عام طور پر تین رنگوں میں پایا جاتا ہے جن میں فیروزی یہ سب سے اعلی قسم کا رنگ ہے فیروزی رنگ کو ارزاکی سب سے مہنگا پتھر ہے سبز رنگ کے پتھر کو حسینی فیروزی کہا جاتا ہے نیلے رنگ میں جو فیروزی پتھر ہے اسے بعض قاتل لوگ نشہ پوری فیروزی بھی کہتے ہیں فیروزی کے کہنے والے اشخاص کو ذینی طور پر سکون ملتا ہے اور وہ ادم برداشت کا شکار نہیں ہوتے اصلی فیروزی کو اصلی فیروزی ہمیشہ لوہے یا تانبے یا جسمانی اس رات کی وجہ سے اپنا کلر ہے وہ بدلتا رہتا ہے یعنی اس کو استعمال کریں تو جسمانی جسمانی اس رات سے یہ اپنا کلر بدلتا رہتا ہے حسینی فیروزی ہمیشہ وقت گزرنے کے ساتھ اپنا رنگ گہرہ کرتا ہے یعنی سبز رنگ کا جو فیروزی ہے وہ ہمیشہ وقت کے ساتھ اس کا سبز رنگ جو ہے وہ گہرہ ہوتا رہے گا فیروزی پتھر ہمیشہ چکنائی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے ناریل کا روگن اس کی چمک طلب